السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حسین سلام علیکم کیسے آپ سے ممید ہے ہر وقت اس میں ویلکم پو دل لڑنی قرآن دل لڑنی قرآن میں خوش شامدید اور یہ ہمارا ٹرانسلیشن کی سلسلہ ہے قرآن پاپ کی جو سطر مومنین پر پہنچ چکا ہے سطر مومنین کی اسی آیات ہم کو بیٹ کر چکے اور ہم نے ایک ایسی نیاز شروع کرنی ہے ایک ایسی سٹارٹ کرتے ہیں اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قابش کو خبول و منظور ہمارے اپنی بارگاہ میں اور ہم سب کو سننے والوں کو آپ کو مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیت اطاف ہمارے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت نہائی تہم کرنا ہے بل قولو مگر یہ لوگ کہتے ہیں مثل ما قول الاولون بیسی ہی بات جو کہی تھی پہلوں نے بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں کہتے ہیں اب اہن مقصہ سے جو دو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نبی کی کیا تعلیم ہے تو اللہ پروائی سے کہہ دیتے ہیں کہ بس پرانے اس سے کہانیاں ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ انبیاء کی بنیادی تعلیم تو ہمیشہ سے یہ کی رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نبی کو جواب دے رہے ہو کہ مر کھپکے مٹی ہو کر ہم کیسے اٹھائے جائیں گے یہ بھی تو ہر نبی پر اعتراض کیا گیا پھر یہ کیا پرانے افثانے نہیں حالانکہ پرانی بات سچی بھی ہو سکتی ہے اور پرانی بات جھوٹی بھی ہو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے نبی جو کہتا ہے وہ بھی پرانی بات ہے مگر وہ سچی ہے اور تم جو کہتے ہو وہ بھی پرانی بات ہے مگر وہ جھوٹی ہے جیسے پرانی قومیں جو پرانی قومیں تھیں وہ بھی نبیاء کو اسی پر نتلایا کرتی ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا جب ہم مر جائیں گے اگر ہم مرتی ہو جائیں گے ہم پھر دوبارہ کس طرح سے بھائیں یقیناً نمکی دی گئی تھی ہمیں بھی واباؤنا اور ہمارے اباؤ اور ازاد کو بھی هذا اس بات تھی من قبل اس سے پہلے بھی ان هذا الا نہیں ہے یہ باتیں مگر اس طویر الاولی کہانیاں پہلے لوگوں یہ بات تو ہمیں اور قبل ہمارے اباؤ ازاد کو بھی کہی گئی تھی یہ تو محض قرآن قصے ہیں اساتیر الاول ان کہتے ہیں قصے کہانیاں لکھے ہوئے قصے کہانیاں اچھا ان سے پوچھو کہ کس کی ہے یہ زمین اور جو بستے ہیں فیہا انکنتم تعلمون اس میں اگر تم جانتے ہو آپ ان سے پوچھیں کہ اگر تم کچھ علم ہے تو بتلاو کہ زمین اور جو کچھ کس میں ہے وہ کس کا ہے تو وہ فورا کہہ دیں گے اللہ کا آپ کہہ پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے اللہ پاک ناما فرما ہے کہ ہماراَ انسانอยی طرح فارع ہے مسلمان پھاراہ اسہ کے مماؤں اگر اس کی ماما اس کا جوب翻ج ان سے پوچھو کہ یہ کہہARA اللہ ان کے ساتھ میں فدرت میں اسے تو وہ فدرت میں اسinga ہے وہ فہمار ساalandر ان وہ اگر ملکہ اس سجنیستر کی نارف اللہ پاک ناماں Takoud اسیسوں کو کیوں نہیں قبول کرتے ہیں پھر تم نصیر تو کیوں نہیں قبول کرتے قلمہ رب السماوات السبعی ان سے پوچھو کون ہے مالک سات اسمانوں کا ورب العرش العظیم اور مالک ہے عرش عظیم کا پھر آپ ان سے پوچھیں کہ سات اسمانوں اور عرش زمین کا مالک کون ہے سیاقولون للہ تو ضرور کہیں گے اللہ قل افلا تتقول کہو پھر تم کیوں نہیں رکھتے جب ان سے یہ پوچھا جائے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر تم یہ بتلاو کہ جو زمین ہے اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے تو وہ فوراں کہہ دیں گے اللہ اسے پوچھیں کہ سات اسمانوں اور عرش عظیم کا مالک ہونا تو وہ فوراں کہہ دیں گے اللہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اللہ پاک فرما رہا ہے پھر تم ایمان کیلئے لے کیا آتا ہے پھر تم درتے کیوں نہیں ہوں ان سے پوچھو کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ہے استدار کل شئیئن ہر چیز کا و ہوا یجیرو ولا یجارو اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی پناہ نہیں لی سکتا یجیرو یجیرو اس کے مقابلے میں اگر تم جانتے ہوں اجیرو یجیرو 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 پناہ دیتا ہے ولا یجیرو اور کوئی پناہ نہیں لیسکتا یجیرو اس کے مقابلے میں اگر تم جانتے ہوں آپ پھر پوچھیں کہ اگر جانتے ہوں تو بتلاو ہر چیز پر حکومت کس کی ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی تو وہ فوراں کہیں گے اللہ سیاقولون سیاقولون اللہ وہ ضرور کہا اٹھیں گے اللہ تو وہ پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو تو وہ پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو جب پوچھیں گے کہ ہر چیز کی حکومت کس کی ہے اور وہ کون ہے جو بنا دیتا ہے اور اس کو مقابلے میں کسی کو تو پناہ نہیں دیتا سکتی تو وہ فوراں کہیں گے اللہ فوراں کہیں گے اللہ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ تم پر کہاں سے سہر چال دیتا ہے تم کس چیز کا دھوکہ کھا رہے تم نبی کو کبھی صاحر کبھی محصول کہتے ہو حالانکہ حقیقت محصول تو تم قدر ہو زمین و آسمان کی بادشاہ ہی تم اللہ تم اللہ کی مانتے ہو عرش کا مالک اللہ کو مانتے ہو تو اللہ پناہ لیتا ہے اسے کسی کے پناہ کی ضرورت نہیں تو پھر یہ شرقات شریف تم اللہ کی حدا کر کہاں سے آٹک کے ہیں آٹک کے ہیں پھر اللہ کی ملکیت میں ان کا تصورت کہاں سے ہوئے ہیں بلکل یہی عالت آس کے بردہ پرسطور اور قبر پرسطوری ہیں اللہ ہماری قوم کو اللہ میری قوم کو ہدایت دے سمجھتے دیں بل اتینہم بالحق اصل بات یہ ہے کہ لائے ہیں ہموں کے سامنے حق وَإِنَّهُم لَكَاذِبُون بلکل اللہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی لوگ جھوٹے ہیں اتَّقَاذَ اللَّهُمِن وَلَدٍ نہیں بنایا اللہ نے کسی کو بڑا وَمَا تَانَ مَأَهُم وَنَهِي ہے اس کے ساتھ مِن الٰہِن وِنُسَ معبود اِذَا اللَّ ذَهَبَا اگر ایسا ہوتا تو قُلُّ الٰہِن اگر ایسا ہوتا تو لے کر چل دیتا ہر معبود بِمَا قَالَ فَا اپنی مخبود وَلَا آلَا اور وہ چڑھ دوڑتے وَاعْظُهُمْ أَلَى بَعْضِم ایک دشوے پر سبحان اللہ مَا يَعْقِبُون ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا اولاد نہیں بنایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پر غالبات کی کوشش کرتا اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان جاتا ہے اس طرح بیٹئے اور بیٹیاں آخر والدین سے الآدہ ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی کہ وہ بھی اپنی اپنی ملکیت 낀 کر الادہ ہو جاتے ہیں پھر یہ اقتدار کی جائید چھڑ اور اسی صورت میں کائنات میں ہم آنگری بے قرار رہتنا نقوم ہو جاتا ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک تو کہتا ہے کہ میں نے سورج ہی در سے نکانتا ہے تو اس پوری قائنات پر ایک واحد اللہ کی ذات ہے جس کی حکومت ہے اور یہ اتنا منظم اور اورگنائز طریقے سے یہ تو قائنات کے نظام چل رہا ہے وہ ایک اللہ کی واحدانیت ایک اللہ ایک اللہ کے رب و عزت کے اللہ کی دردور میں حکومت ہے اللہ پاک جہاں پھر اللہ پاک یہ ہمارا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ کوئی معبود ہوتے تو ہر کوئی اپنی مقبول کو لے جاتا ہے اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوئی شعور میں لگے رہتے ہیں بس کہ اس سے حمدید دیا تو اس نے حمدید دیا اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے علم الغیب والشہدتی وہ تو جاننے والا ہے ہرچو پہ اور بھولے کا فَتَعَلَا امَّا يُشْرِكُونَ وہ تو جاننے والا ہے ہرچ چھپے اور کھلے گا اور وہ بلند والا ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک کھیراتے ہیں وہ سب غیب اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے اور جو یہ شریک کھیراتے ہیں اللہ ان سے وہ ان سے وہ بالا ترنے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو اے میرے مالک اگر تُو دکھائے مجھے مَا يُعَدُونَ وہ عذاب جس میں نے ڈرائے جا رہا ہے اے نبی آپ دعا کیجئے کہ میرے رب جس کی نے دھمکی دی جاری ہے اگر وہ میری موجود کی میں آجائے خطاب اللہ پاک کہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو رہے ہیں لیکن تعلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی ربی فلا تجعلنی تو اے میرے مالک نہ کیجئے مجھے شامل فی القوم الظالمین ان ظالم لوگوں میں سے ان ظالم لوگوں میں رشت و اے میرے اللہ ہے تو اے میرے مالک تو اے میرے رب میرے مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کر و اینا اللہ کم ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیه سلام سے مشیفی نے مکہ میں ستاعتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ بے رب جس کی دھمکی مل رہی ہے اگر وہ میری مجموکی میں آ جائے تو مجھے ظالموں میں سے شاملہ کرنا اور جس کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے وہ عذاب دکھانے پر اللہ کی ذات پوری پوری خدرت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مشکین کو ذلیل و رسوہ کر کے اسلام کا بول والا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لی جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ادفع باللتی ہی احسن سیئے ابی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دو برائی کا اس طریقے سے جوہو بہتر نحنو اعلمو بما یعصیفو یعصیفون ہم کچھ جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ بنا رہی ہیں کیوں mı آپ بری بات کی جواب جواب میں اچھی بات کی گئے جیسے عال حموم صدی اللہ علیہ وسلم کی برعت جواب آپ اچھائی سے دیں تو آپ کا دشمن بھی گہرا دوسٹ بنہ جائے گا تو برائی کا جواب جواب عموم صدی اللہ علیہ وسلم کی طرح جوہو بھرے پدھ رب کریں پاتھ تو رہا ذری عبائی خونڈگ میں تلیک ٹھوکڑ اب آپ 很 خلalled اللہ علیہ وسلم کی طرف حصول ہے جو شخص اس کا فجربہ کرے کے اس کے خوشگوار اثرات سے مستفید ہون سکتا ہے پاتھوں پر دعوت دین نے اس سے ضرور فائدہ ہوگا کیا کرنا چاہیے جو برائی کا جواب ہے وہ اچھی اور بہترین انداز ہے برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینا چاہیے اچھائی سے دینا چاہیے تو آپ کا جو دشمن ہوگا وہ بھی گہرا تو اس پندے کا قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جیتنی بھی برائی کا جواب ہے اور دعوت دین میں جب آپ اس کو implement کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ لائف میں implement کریں گے اور دعا کرو اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کی اکساہتوں سے یہ کہیے کہ اے رب میں شیطان کی اکساہتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اے میرے مالک اس بات سے کوئی میرے پاس آئیں بوقت موت اور اس سے بھی اے رب تیری پناہ مانتا ہوں کہ وہ آئیں عزیل سلیمان بھی سرور روایت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ یعنی مریض کریے تو اس کی تقریب جاتی رہے گی اگر وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان وزین میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مربوط سے تو اس کی سب تقریب جاتی رہے گی مخای شریف کی یہ حدیث ہے کہ حدیث کا محفوظ یہ ہے کہ میں ایک کلمہ نبی اللہ علیہ وسلم نے رہایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں یعنی وہ اگر مریض کری ہے تو اس کی تقریب جاتی ہے کہ اس کی تقریب تقریب ہوتا ہے اور وہ کلمہ کیا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان وزین اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مدھون سے تو اس کی اللہ پاک فکری بھول کریں یہاں پر بھول اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور دعا کیجئے اے میرے مالک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان سامدہ اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اے میرے مالک اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں بوقت موت اس وقت بھی پناہ طلب کرتا ہوں کیوں موت کے دزدیکہ یہ لوگ بعض نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب آنکھ کھڑی ہوگی ان میں سے کسی کے سر پر موت تو کہے گا اے میرے مالک مجھے واپس بے دی ان میں سے جب کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بے دی پہر جیون کا سقہ استعمال ہوا ہے کہ وہ فرشتے جان نکالھیں ہیں یہ فرشتے اللہ کے فرشتے موجبین بلدے کے جان نکالنے کے لیے ہیں تو وہ بہت سارے فرشتے اس کو جنت کے طفلت ح PEH بکھا رہے ہوں گے اب فرشتے آئیں گے بس ادا عزت عزت crest عزت الرعیل کے اپارٹمنٹ ہے وہ جان سارے سب جانونوں وہیں ہیں حسنا نیکس دیکھیں لائکا خوانے رچ تھے جنت سے جان دائیں اللہ پاک کرنے والی موت عطا فرمائے لا الہ الا اللہ محمد کرنے والی موت عطا فرمائے ہمارا اسلام پر خاتمہ ہو اور جلی جلی ہمارے کہتے ہیں اس کی موت کلمے پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت پہلی بات بخش اللہ پاک اس کو بخشتے ہیں اور اس کی جو روح ہوتی ہے جو روح ہوتے ہیں وہ سیدھا جب آسمان پر جاتے ہیں سات آسمان پر عشے قریب پر جاتے ہیں پر جاتے ہیں جو دنیا میں سجدہ کرنے کی عدد ہوتی ہے تو وہ سیدھا سجدہ میں جدتی ہے شاید سیدھا سجدہ میں جدتی ہے شاید اللہ پاک ہم سب کی روح و نیک روح و رسانے والی آفیت پالی اللہ پاک موتا ہمارے سکون سے جلی لے دی خوار و حافظ اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے اللہ پہ کسی کو موت آئیے تو وہ کہہ گا ہے رب مجھے واپنگ میں آگے کہا امید ہے کہ میں کروں گا نیک عمال فی ما ترکھتو اپنے چھوڑی ہوئی دنیا میں کلح ہرکز نہیں انہا کلمة یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ وَأَبْ تو ان کے پیچھے بَرْزَخٌ بَرْزَخٌ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَاتٌ اس دن تک جب کہ سب دوبارہ اٹھائے جائے گے جب ان میں سے کسی کی موت آجتی ہے تو وہ کہتا ہے رب مجھے واپس بھی دے جسے میں چھوڑایا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ بس ایک بات ہوگی اسے اس نے کہہ دیا اور ان کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک کے لئے ایک آر ہوگی اچھا اس حیث کی دو محفون بنت ہے کہ واپسی اللہ کے قانون میں اور مشیعت میں ممکن ہی رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پوائنٹ میں ہم آئے ہیں تو واپس جا کر بھی وہی کام کرے گا جو پھیلے کرتا رہا ہے عذاب کو سامنے دیکھ کر جو کچھ کہہ رہا ہے عذاب نہ تدھے کی دیر ہے وہ سب کچھ بھول دے رہا ہے اب برزخ کا مطلب ہوتا ہے روپ پردہ یا اوت اس میں اقلم بھی ملتت بھی شامل ہوتا ہے برزخ میں انسان اہلِ جنیا اور اہلِ اخباد انہوں سے اوت میں ہوتا ہے اور یہ موت کا زمانہ ہے وہی زمانے میں موت کے اثرات غالب ہوتے ہیں تاہم زندگی کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں جس کے لئے سے عذاب اور قواب ہوتا ہے مگر قیامت کے عذاب مصبت ہن کا عذاب ہوتا ہے اللہ آپ فرمانے کے وہ کہے گا کہ اہلا جب وہ عذاب دیکھتے گا جب فرشتر کو لینے آگے جب وہ ماتے گا اور جب وہ کہے گا جب عذاب دیکھے گا تو وہ پہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیجے آپ تو شکر نہیں آپ ایک خوابس کو مجھے دنیا میں بھیجے میں نیک عمال کروں گا اور میں یہ دعا ہوں حالانکہ وہ ایسا نہیں کرے گا آپ تو اس کے پیچھتے برزخ کیا اور اس دن ہی موت نائے جائے گا کہ جب دین سکتے ببارہ کچھنا ہے قیامت کے دن اٹھائیں اب یہ موت تر دمان ہے اور موت کے جو اثرات جو اس کے غالب ہوتا تھا ہم دنگی کے کچھ اثرات اس کوئیں جو پسے کھا گئے کہ اس کی جیسے عذاب اور خواب ہوتا تھا قیامت کے ایک خبر میں بھی انسان جاتا ہے اس کے نام اعمال جو ہوتا اس کے انسام نام ہوتا اس کے بعد اس کے اپنے خواب یا خواب ہوتا تھا اس کے نیک عمال ہے تو اللہ اللہ اس کے اچھا قلعہ اس کے طور پر جنت کے باغوں میں اس کے برے اعمال ہیں تو اللہ پاک اس کی جنت اور اس کے قبر کو دو دفت کی گڑوں میں سے ایک بھلا بنا دیں یہ آپ اپنے اعمال میں پہنٹ کرتا ہے کہ کون اس طرح کی اعمال کر دنیا سکتا ہے ایک عمال کرنے والے ایک قبر وہ اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں اللہ اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں جنت میں بھی سکون رہے ہیں اللہ 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 دنیا میں بھی آسانی آفتے فرما دیں کمبر میں بھی سکول دلدگی ہے کمبر کے بعد بھی سکول دلدگی ہے فَإِذْاَا اَنُو فِخَافِ الصَّوْفِ 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 اچھی کے آدھ ہماری ہنڈرڈ آج جو ہم نے سو آیات سامنے کمتر دلدی ہیں ہنڈرڈ اور اب انشاءال آگے وہ اٹھارا آیت درائیں گے آم شکل شکل وامینی ہماری ختم ہو دائے گی اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال اکھے گا اور مجھے دیجئے اجازت وہ ہمیں یاد دکھئے گا اچھا بات مجھے لنکس لینے